ہوتل میں بیٹھے ایک شخص نے دوسرے سے کہا یہ ہوتل پر کام کرنے والا بچہ اتنا بے وکوف ہے میں پانسو اور پچاس کا نوٹ رکھوں گا تو یہ بچہ پچاس کا نوٹ ہی اٹھائے گا اور ساتھ ہی بچے کو آواز دے دی اور وہ نوٹ سامنے رکھتے ہوئے بولا ان میں سے زیادہ پیسو والا نوٹ اٹھا لو بچے نے پچاس کا نوٹ اٹھا لیا تو دونوں نے کہکہ لگایا اور پھر واپس اپنے کام میں لگ گیا پاس بیٹھے ایک شخص نے ان دونوں کے جانے کے بعد بچے کو بلائا اور پوچھا تم اتنے بڑے ہو گئے ہو تم کو پچاس اور پانسو کے نوٹ میں فرق نہیں پتا یہ سن کر بچہ مسکر آیا اور بولا یہ آدمی اکثر کسی نہ کسی دوست کو میری بے وکوفی دکھا کر انجوائے کرنے کے لیے یہ کام کرتا ہے اور میں پچاس کا نوٹ اٹھا لیتا ہوں وہ خوش ہو جاتے ہیں اور مجھے پچاس روپے مل جاتے ہیں جس دن میں نے پانسو کا نوٹ اٹھا لیا اس دن یہ کھیل بھی ختم ہو جائے گا اور میری آمدنی بھی ختم ہو جائے گی زندگی بھی اس کھیل کی طرح ہی ہر جگہ سمجھدار ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی جہاں سمجھدار بننے سے اپنی خوشیاں متاثر ہوتی ہوں وہاں بے وکوف بن جانا ضروری ہے امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ